یہ نسبت کی بات ہے نسبت بڑی چیز ہے نسبت چھوٹی ہوتا مقام چھوٹا ملتا ہے نسبت بڑی ہوتا مقام بڑا ملتا ہے یہ آجی صاحب کی روح یقینا خوش نصیب ہے وہ کہ ان کے جاننے کے بعد محشل شریف کے اندر بے حمد اللہ تعالیٰ چیرم شریف کی یہ حزین و شان کا فرقت و رحمت و حزمت و مالی محفق انہیں کارت پذیر ہے تمام حضور میں اس قبل کے گفتر کروں اس طرح اس تمام حضور میں کر جھوم کر سرکالی بارگاہ میں کروں پڑھائی ہے ہم اپنے لیے اپنی مقشل کروانے کے لیے جناب حاجی عبدالحق صاحب نے ہمیں یہ موقع اطاقا کرویا ہے کہ آؤ مقشل شریف میں بیٹھ کر آنا اللہ کے حضور کا ذکر کرو میری بھی مقشل کر کرو اپنی مقشل کے لیے بھی مقشل کرو اور تمہارے لیے بھی قراؤں کا کبھارہ پڑھ جائے گا میری مقشل کی ہو جائے گی اور تمہارا پیرا بھی پاہ ہوتا ہے اور میرا پیرا بھی کبھر میں پاہ ہوتا ہے جائے گا جناب حاجی عبدالحق صوری اللہم سلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعنی آلکہ سلام علیکم یا سیدی یا رحمتل عالمین پنگل عناب کمالی کشفت جاپے جمالی اصنق جمعی و خسادی شنگو علیہ وعنی امیر سلام علیکم یا رحمتل اور میرے آقا جب تک بک نہ دیں تو ہم گناہ کاروں کو ہم سیاہ کاروں کو ہم گناہ کاروں کوئی پوچھتا بتا میرے آقا فتوہ کے چہرے والے آقا سلام علیکم یا سلام علیکم یا سلام علیکم یا رحمتل سلام علیکم یا رحمتل سلام علیکم یا سلام علیکم یا سلام علیکم یا رحمتل سلام علیکم یا رحمتل لگا ہے میرے آقا اب وقت دعا ہے میرے آقا اب وقت نگاہ ہے جب تو آیا تھا جب تو آیا تھا تو روتا تھا اور تجھے سب دیکھر نستے تھے جب تو آیا تھا دنیا میں تیری ولادت ہوئی تھی تو پیدا ہوا تھا ایک وقت آیا تو عالمِ عربان سے آیا پھر تو سلسلہ چلسا گیا مانکہ پیٹ کے اندر آ گیا پھر اللہ کا کرم کے اس نے وہاں بھی تجھے پراہ کا بدو بست کیا پھر تلا آنا دنیا میں ہو گیا تو جب تو آیا تھا تو اسے پرات کے اے حضرت انسان ذرا گور کر فکر کر ذرا سوچ کر آجی صاحب گئے ہیں ہمارے پزر گئے ہیں ہمارے اکابر گئے ہیں ہمارے اباؤ اجداد گئے ہیں ہمارے سامنے ہماری آنکھوں کے سامنے ہم نے ان کے جنازوں کو کرنا جو ہے دیا ہے وہ گئے ہیں آگے بھی جو گئے ہیں وہ چلے گئے ہیں جو بعد میں آئیں گے وہ بھی چلے جائیں گے اور ہم نے بھی یہاں نہیں گینا ہم نے بھی چلے جائیں گے ہیں عرب کریمہ ماتے ہیں کہ سکریاں پھلاں ملائے بری ہرے نہیں ہارا اے نہ سکھ کیا بھی نہ ہرے میں سکھی جائیں گے ہیں اے موہے پرین موہے زندہ ویلی ہوں میں اے نظریاں ویلی مریچہ نا تو جب تو آیا تھا تو رو جاتا تجھے سب دے کر ہستے تھے اب ایسی کر کے جا ثابت یہ روتے ہوں تو ہستے جا یہ روتے ہوں تو ہستے جا اللہ یہ وہ عظیم بولت ہے کہ جو اولیاء کاملی میں جس کے لئے بڑی مہتے کی ہیں جس کے لئے بڑی ریاستے کی ہیں بڑی مشکتے کی ہیں اور ان لوگوں نے دنیا میں آنے کا مقصود اور متعاہ سمجھا کہ اللہ نے ہمیں کس لئے بیجا بچہ پیدا ہوتا ہے بچپن کے عالم میں پھر لڑکپن ہوتا ہے پھر جوانے ہی آتی ہے پھر بڑاپا آتا ہے پھر بابر جاتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے بچہ پیدا ہو وہ خوشیاں کی جاتی ہیں مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں میں عشق قبل کے جو قرآن میں سے تین آیات میں نے آپ کے سامنے دلاؤت کی ہیں میں اس دروا رہا ہوں یہ جو گفتگو ہے دلہ تمہین میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں اس کی تمہین باندھ رہا ہوں مٹھائیاں تقسیم کر دی جاتی ہیں لیکن آنے والا رو رہا ہوتا ہے ذرا یہ گور کرنا کہ آنے والا آپ دیکھتے ہیں بچہ روتا ہے ڈاکٹروں کی ریسارٹ جائے کے وہ بچہ روئے نہ تو اس کے دماغ پر اثر ہو جاتا ہے اس کے لئے رونا اس کے لئے اس وقت ضروری ہوتا ہے لیکن اثر حقیقت جو ہے مولانا روح فرماتے ہیں کہ وہ اس لئے روتا ہے کہ وہ اپنے اصل سے آیا ہے عالمِ ارواں سے آیا ہے اور عالمِ ارواں اللہ جہاں نیو لوگوں کی روح کو جمع کر کے رکھتا ہے وہ عالمِ ارواں روحوں کی جمع کرنے والی جگہ وہ ہر وقت اللہ کے دیدار میں وہ روحِ مستقرک نہ کی ہے ہر وقت دیدارِ علائی اور مارک جنیات کی باشن کا حضور ہوتا ہے لیکن جب دنیا میں ویڈا جاتا ہے تو وہ روح ہوتی ہے کہ پتہ نہیں باہت اللہ ان aí مستقرک جن جایا جاں غرم جو جنا جن جو آئید تیری یاد تھی تیرا ذکر تھا تیری خسیت تھی تیری عبادت تھی تیری روحانیت تھی تیری عبادت تھی تیرا دیکھنا میری روحانی خوراک تھی اے ماری تعالیٰ اب تُو نے دنیا میں مجھے بے دیا ہے اور یہ میں میں آگئی ہو اب جسم میں تُو نے دعا دیا ہے یہ جسم بڑا ہو جائے گا تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اے روح مبالک ہو میں تُجھے آج چسم میں کہاں گو کی جو حال وقت مجھے گا کرے گا میں اس کی بڑی روحانیت تھی تھی اب وہ روح جسم میں داخل ہوتی ہے اور جسم پروان کرنا شروع کر جاتا ہے نشو نماز شروع ہو جاتی ہے تو خوش قسمت ہے وہ لوگ اور روح بھی خوش ہوتی ہے کس وقت خوش ہوتی ہے جب بندہ اس دنیا سے جارہا ہوتا ہے جب نظہ کا وقت آتا ہے اور نظہ کی کیفیت ہوتی ہے نا تو علامہ اقبال کاندرے لوری فرماتا ہے نشاہ میں مرد مومن بات کو گویم جو مر گئے آئے تو بس سم بردہ دے آج اب اس کا مقام تھا کہ وہ روئے لیکن جب وہ رو رہا تھا گھر والے خوشیاں منا رہے تھے اب وہ خوش ہے اور گھر والے رو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی تو اللہ پاک نے فرمایا تم اس کے چیرے کو نہیں دیکھتے اس کو موت آئی ہے تو حالت ایمان میں آئی ہے نبی پاک کی برانی میں آئی ہے حضور کی اعتباع میں آئی ہے شریعت مصطفیٰ میں آئی ہے محبت مصطفیٰ میں آئی ہے اطاعت مصطفیٰ میں آئی ہے مصطفیٰ میں آئی ہے اس کی زندگی محمد 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 جنہیں گلے گئی ہے اب یہ زندگی کی ساری منازل دے کرنے کرنے اب وہ خوشی کے ساتھ میری پارگاہ میں آ رہا ہے اب اس کے جنادے کے ساتھ ملائکہ بھی کرے ہیں اس کے جنادے کو کندہ دینے کے لیے بڑے پڑے عزیزوں بڑے پڑے جنیدوں جنرے ملائکہ آئے ہوئے ہیں ملکنہ دینے والے جب اس عزیب کا آدمی کو مصطفیٰ کو کندہ دیتے ہیں عزیزوں کا امروڑ ہوتے ہیں چاہیے والا خوشی کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے اللہ وآکمر یا رسول اللہ لیکن خوشی کی سباتی گھر والے روتے ہیں آج اس طرح سے ہمارے بزر جناب آجی الحاج محمد عبدالحق جب کا نام عبدالحق عبد کا معنی ہے بندات حق کا معنی ہے حق حق کا بندہ جن کا نام ہے حق کا بندہ اللہ دبارک وطالہ نے ان کی آخرت بری میں اپنے آنکھوں سے دیکھا اس پر اس پر جن میں مل گیا ان کی اولاد کو بھی دیکھا خدمت لگتے ہوئے یہ گواہی بن جاتی ہے میں نے یہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ دبارک وطالہ توفیق عطا فرمائے یہ بہت بڑا عزاز ہے کہ آخری وقت ہو نبی پاک کا فرمان علی شان ہے کہ خاک الودہ ہو جائے اس کی ناکھ جس نے اپنے والدین کو بڑاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں ناکھنے ہو تو یہ پڑے عزاز کی بات اللہ مالکت دیگی اللہ مالکت دیگی اللہ مالکت دیگی کچھ عزاز تو ایسے بھی ہیں ہمارے اندر موجود ہیں کہ جو اپنے لیے پہنچ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ دسٹربنگ ہے میں سمجھتا ہوں ان کو رہے لانس پرونے